آج کی ویڈیو میں آپ کو دیویہ اگروال کی انگیجمنٹ پر ورنسود کی ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیویہ اگروال اور ورنسود کا کپل کافی فیمس کپل تھا دونوں سپلٹ فلہ میں ملے وہاں سے دونوں کی بانڈنگ سٹارٹ ہوئی دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے اور سات سال دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اس کے بیچ دونوں بگ بوس کے گھر میں بھی ایک ساتھ دیکھنے کو ملے اور فانس کو دونوں کا کپل بہت پسند تھا دونوں شادی بھی کرنے والے تھے بھر دونوں کے بیچ کچھ مس انڈسٹیننگز کے قارن یہ رشتہ ٹوٹ گیا اور دونوں نے اپنے اپنے انسٹاگرام ہینڈل کے تھو اس ریلیشنشپ کے بریک اپ کے بارے میں انفارم کیا بریک اپ ہونے کے ایک سال کے بعد دیسمبر 4 2022 کو جس دن دیویا گربال کی بردے تھی ان کے ایک فرینڈ نے انہیں پروپوز کیا اور انہوں نے یہ پروپوزل ایکسپٹ کر لیا اور دونوں نے انگیجمنٹ کر لی بہت ہی ڈریمی پروپوزل تھا اپوروہ نے دیویا کو پروپوز کیا جہاں پر ان کی فیملی بھی تھی اور دونوں نے انگیجمنٹ کر لی اور دونوں کی فیملیز اس ریلیشنشپ کو لے کر بہت زیادہ خوش تھی وہی پر دیویا کے ایکس بوئی فرینڈ ورون کی بات کریں تو انہوں نے اس سامے کچھ کرپٹک پوزل اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی تھی ورون سے جب اس بارے میں بات کی گئی تو ورون نے پہلی بار کھل کر اس پر بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کپل کو کانگریجولیٹ کرتے ہیں اور ان کو all the best کہتے ہیں ورون کا کہنا تھا اس کے ساتھ ساتھ جب ورون کی کرپٹک پوزل کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی پوزل کسی کی طرف ہنٹڈ نہیں تھی کسی کے لائف میں ہونے والے ایونٹ کی طرف نہیں تھی بلکہ ان کی پوزل جو تھی وہ ان کے اپنے اوپر تھی ان کا کہنا تھا جو انہوں نے سانگ پوزل کیا تھا وہ ان کے ایک فرینڈ نے سانگ گایا تھا اس لیے انہوں نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ سانگ اپنے انسٹاگرام پر لگایا تھا اور جو کرپٹک پوسٹ تھی وہ بھی ان کو کچھ نیو پروجیکٹس ملے تھے جس پر انہوں نے وہ پوسٹ لگائی تھی نہ کہ وہ دیویا کو ٹانٹ کر رہے تھے یا وہ دیویا کو ہنٹ کر رہے تھے وہ بہت خوش ہیں کہ دیویا اپنی لائف میں آگے بڑھ گئی ہے اور دیویا نے اپنے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر چوز کر لیا ہے جبکہ فانس کی بات کریں تو فانس کو دیویا گروال کا اتنی جلدی موف آن ہونا اچھا نہیں لگا اور جب دیویا گروال نے اپنی انگیجمنٹ کی پوسٹ لگائی تھی تو انہیں تھوڑا سا بیک لیش بھی سامنا کرنا پڑا تھا جس میں فانس کا کہنا تھا کہ سات سال انہوں نے ورنسود کو ریلیشنشپ میں رہیا ان کے ساتھ رہیا اور اب ایک دم سے ان کو چھوڑ کے نیو ریلیشنشپ بھی بنا لیا ہے بٹکہ کچھ لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے کہ ان کی لائف ہے اور انہیں اپنی لائف میں آگے بڑھنے کا پورا پورا حق ہے آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا